اسلام علیکم گوڈ مورننگ کیا حل جال ہے سب ٹھیک تھا کے مزے میں اوکبائی شاہید ایک پھر آپ کی خدمہ حاضر ہے جیپان میں تو آج کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوسری ویڈیو کیونکہ آج میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس ٹائم کو آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سرو کروں اور کچھ نہ کچھ انفرمیشن جو بھی میرے پاس ہے آپ لوگوں تک پہچا دوں نیکسٹ پتہ نہیں ابھی کب زندگی موقع دے گی پھر آپ سے ملاقات ہوگی امید تو یہی ہے کہ جلد ہم ملیں گے پھر جلد انجوائے کریں گے تو لیٹس ٹارٹ ٹوڈیس ٹوپک آج کا ٹوپک ہے جی کہ بہت سارے پاکستانی بھائی پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو ہم بھی یہاں پہ رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی پین فیل ہوتا ہے اور بہت ہی ایک ہولناک سا بنا ہوا ہے نظارہ تو وہاں سے ہر اچھے دماغ والا بندہ تھوڑا سا بھی جو رکھتا ہے دماغ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں کیسے نہ کیسے اس ملک سے نکل جاؤں میں آرام کا کوئی سانس لوں کہیں جا کے میں اپنے آپ کو سیف محسوس کروں کیونکہ جو کنڈیشنز اس ٹائم وہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور جس طرح پہ وہاں پہ ہومن رائٹس کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ ہمیں اس پہ بات کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے وہاں پہ اس ٹائم آپ کو ایک سچی بات کرنا بھی یا آپ کو آگے بڑھنے کے لیے جو چانسیز ہیں وہ کتنے کم ہو چکے ہیں اور جو بھی وہاں کی گورنمنٹس ہیں یا جو بھی ادارے ہیں وہ کتنا کام کریں ان کسی بھی باتوں پہ ہمیں کوئی بھی جو پرابلمز ہے وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے لیکن ہاں جو لوگ ابھی باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہم جو باہر بیٹھے ہیں کیا کر سکتے ہیں میں تقریباً دس سال دس سال سے بھی زیادہ سا ہو گیا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں کہ رہ رہا ہوں دوسرے ملکوں میں میں ساؤتھ کوریا میں رہا پانچ سال ابھی جپان میں مجھے پانچ سال ہونے کو ہیں تو میں اپنے اس ایکسپیرینس کے لحاظ سے اور جتنے آپ کے جو دوست دوسرے ملکوں میں بھی رہتے ہیں دبائی سعودی آفریقہ میں امریکہ میں یو ایس کہ کہیں سے بھی بہت سارے جو دوست ہیں وہ میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہتے ہیں مجھے کمنٹ کرتے رہتے ہیں مجھے میلز کرتے ہیں مجھے وہاں کی کنڈیشنز بتاتے ہیں تو میں یہ ساری چیزیں مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ نے کن کن ملکوں میں جانا ہے اور کیا کیا آپ کی کوالیفکیشن ہے اور آپ کی کیا کیا گولز ہیں اس لحاظ سے آپ نے ان ملکوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور وہاں کیلئے پلائی کرنا ہے سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں اگر آپ کی ایڈیوکیشن میٹرک ہے یا اس سے بھی لیس ہے آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے بلکل آپ فریش لیبر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپلائی کریں گولف کی طرف کہ اس میں سعودیہ دبئی یا گلف کنٹریز دوسرے آ جاتے ہیں وہاں اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو ایک اچھی جوب مل جائے گی اگر آپ وہاں پہ رہتے ہوئے جوب کریں گے آپ کہہ لیں کہ بیس سے تیسزار آپ کو سیلری ملتی ہے اگر یہی وہی جوب سے ہیں اگر آپ یو اے میں جا کرنے لگ جائیں گے تو راؤنڈ باؤٹ ایک لاکھ روپے آپ کو سیلری وہاں سے ملنی شروع ہو جائے گی اور اگر آپ شورٹ ٹم رہنا چاہ رہے ہیں آپ کی ایڈیوکیشن وہی میں نے بتائی ہے میٹرک ہے یا اس سے بھی لیس ہے اور آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آپ دو چار سال یا پانچ سال کام کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کو گولف کنٹریز ہی بیسٹ رہے گی یا کچھ افریکن کنٹریز ہیں وہاں اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن لیس ہے لیکن کچھ سرمایہ ہے وہاں آپ چلے جائیں جا کے اپنا بزنس ٹار کریں وہ آپ کو ہیلپ کرے گا اگر آپ کہہ لیں کہ جانا چاہ رہے ہیں باہر لیکن آپ کے پاس گول نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے کس ملک میں جانا ہے تو آپ کیونکہ اگر ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کو اپنی ایڈیوکیشن دیکھنی پڑے گی آپ کو اپنا نولیج دیکھنا پڑے گا اپنی کپیسٹی دیکھنے پڑے گی اپنی فائنینشل سیچویشن دیکھنی پڑے گی اس حساب سے آپ کو کنٹری سیلیکٹ کرنا پڑے گا اگر تو آپ فائنینشلی سٹرونگ ہے تو آپ دبائی جا کے اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں لیکن آج میں ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف کام والوں کی کروں گا جو کہ جوب کرنا چاہتا ہے صحیح وہ لیبر کی ہے محنت کرنا چاہتا ہے جا کے آگے بڑھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہے اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو ماں واپ کو یا جن کے بیوی بچے ہیں ان کا خیال کا مطلب ابھی بڑھتا ہوں آگے کہ اگر آپ کی کلکیشن انٹر ہے ایف اے ہے یا اس سے زیادہ بی اے ہے ایم ایسی ہے بی ایسی ہے یا ایف ایسی جو بھی ہوتی ہے سائنسی ہے انیٹنگ اور آپ کے پاس کوئی سکل بھی ہے اور آپ تھوڑی بہت انگلش بول سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ یورپین کانٹریز جو ہیں ان کی طرف رخ کریں ان کے پیجز سرچز کریں ان کی ڈیمانڈ دیکھیں وہاں پہ جائیں اور اب میں بتاؤں گا کہ آپ نے اگر یورپ میں جانا ہے یو ایسی میں کینیڈا میں اسٹریلیا میں یا ایفن جپان میں بھی آنا ہے تو آپ نے لانگ ٹرم کا سوچ کے آنا ہے آپ نے شورٹ ٹرم کے لیے بلکل یہاں پہ نہیں آنا کیونکہ ان ممالک میں جو یورپ ہو گیا یہ وہ دوسرے ملک یہاں آپ کو سیٹل ہوتے ہوتے ہی دو تین سال تو ایسی لگ جاتے ہیں اس کے بعد جا کے کہیں آپ کو چیزوں کی سمجھانی لگتی ہے پھر ٹائم پھر فیملی سٹارٹ کرنی ہے پھر آپ نے لانگ ٹرم رہنا اپنی فیملیز کے ساتھ ان ملکوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں کے پیپرز مل جاتے ہیں ایس کمپیورٹو گولف کنٹری جو عربی کی ملک ہیں وہ آپ کو پیپرز نہیں دیتے یہاں آپ کو پیپرز مل جاتے ہیں آپ کو یہ نیشنلٹیاں بھی دے دیتے ہیں آپ کو سیم رائٹس مل جاتے ہیں جتنے کہ وہاں کے رہنے والے لوکلز کو ہوتے ہیں تو آپ سیٹل ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے آتے ہیں اپنی ایک لائف وہاں پہ سٹارٹ کر لیں ہاں جب آپ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیں گے تو آپ کی جو انکم جو ہے وہ سمجھ لیں جیسے آپ پاکستان میں جب فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سیلری کا زیادہ پورشن جو ہوتا ہے آپ کی ایکسپینسز میں نکل جاتا ہے تھوڑی سی سیونگ ہوتی ہے سیم اگر آپ الیدہ کسی دور شہر میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا خرچہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکوارٹرز وغیرہ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سیونگ کر کے اپنے گھر بھیج دیتے ہیں تو سیم یہی سیچویشن ہوتی ہے جب آپ باہر بھی ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک میں تو اگر آپ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں اس تائم آپ کی سیونگز زیادہ ہو رہی ہوتے ہیں اور آپ پاکستان پیسے زیادہ بھیج رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جب اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہیں گے پھر آپ ایک نوکری والی مزدور والی لائف نہیں ہوگی آپ کی پھر آپ کا اپ سٹنڈرڈ بھی ہوگا ظاہری بات ہے جب آپ فیملی کے ساتھ رہیں گے کسی کوارٹر میں تو رہیں گے نہیں آپ ظاہری بات کوئی اپارٹمنٹ لیں گے علیہدہ سے اپنے بچوں کو بیوی کو ساتھ رکھیں گے آپ کا خرچہ بھی بڑے گا اور آپ کی سیونگ کام ہو جائے گی لیکن وہ پھر وہ آپ اپنی زندگی جییں گے سمجھ رہے ہیں نا وہ آپ پھر ایک مزدوری نہیں کر رہے ہوں گے صرف وہ آپ آپ کی لائف کا پارٹ ہے پیسے کس لیے بندہ کماتا ہے خرچ کرنے کے لئے کماتا ہے تو پھر وہ آپ پیسے خرچ کریں گے اپنے بیوی بچوں پہ اپنی فیملی پہ گروہ ہوگا آپ کی وہ زندگی گزرے گی تھوڑی سی سیونگ بھی ہوگی ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ رہے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ان ملکوں کا اب میں بات کرتا ہوں سہوتھ کوریا اور جپان کی یہ تو ملک تھوڑے اسی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور دوسری دنیا سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں جپان تو ایک بالکل ایک علیہ دنیا ہے کوریا کا بھی کچھ نہ کچھ جپان کے ساتھ کمپیرزن کیا جا سکتا ہے اگر کوریا میں بھی آپ نے آنا ہے کوریا نے آپ کو آپ کی کوریا زبان سیکھنی پڑے گی وہ میں نے بتایا ہوئے علیہ دا ویڈیوز میں اگر آپ آ جاتے ہیں وہاں کا ورک ویزا لے کے وہ بھی آپ کو شورٹم کا نہیں ہوتا تھوڑا لونگ کا ہوتا ہے پانچ سے دس سال کا ہوتا ہے ویزا وہاں کا اگر آپ کوریا میں بھی دس سال کم کر لیں اور پاکستان چلے جائیں اگر واپس تو آپ کو جناب کوریا اس ٹائم چار لاکھ رپیہ سی لڑی ہے منیمم راؤنڈ باؤٹ چار لاکھ رپیہ آپ کما سکتے ہیں اور خود ہی حساب لگا لیں دس سال اگر آپ لگا کہ چلے جائیں وہاں پہ اگر آپ اکیلے رہیں گے تو آپ کی ساری سیونگی ہوگی آپ تین سے چار کروڑ رپیہ آسانی سے کوریا سے کما کے لے کے جا سکتے ہیں اور پاکستان میں اپنا اچھا خاصا بزنس کر سکتے ہیں اگر جپان میں آتے ہیں جپان کا سچ ایز لونگ ٹرم ویزا ابھی نہیں ہے دو سے تین سال والے ویزے ابھی ٹرینی تھوڑے تھوڑے پاکستانیوں کچھ ملنے شروع ہوئے ہیں آتے ہیں یہاں پہ سیلڈیز اتنی زیادہ نہیں ملتی جتنی زیادہ کہ کوریا میں آپ کو مل جاتے ہیں پیسے اور ان کا قانون بھی جو کوریا کا ہے فونرز کے لیے بہت اچھے طرقے سے ڈیویلپ ہو چکا ہے جپان کا تو ابھی ویسے ففٹی ففٹی ہے انہوں نے ابھی پھر کینسل کر دیا ہے لیکن ابھی یہ نیا رول بنائیں گے اس میں کہہ رہے ہیں کہ بارہ سے چودہ ایسے سیکٹرز ہوں گے جن میں نرسنگ بھی ہوگی انفرسٹرکچر والے بھی جو بھی بلڈنگیں بناتے بھی ہیں یا توڑتے بھی ہیں مزدوری والے بھی اگریکلچر والے بھی ان سب کو بھی یہ لانگ ٹم ویزاز دیں گے اور جو بھی بندہ لانگ ٹم یہاں پہ رہے گا چھ سات سال یا دس سال کی اس کی لیمٹ ہوگی ان کو یہ پی آر بھی دیں گے پرمانٹر ریزیڈنسی دینی شروع کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنا کوئی بھی جو بھی کر سکتے ہیں اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو یہاں پہ جپان میں بلا سکتے ہیں ایون آپ انٹر ہوئے ہوں گے ٹرینی ویزا پہ لیکن کچھ سال کے بعد آپ کو یہ پرمانٹر ریزیڈنسی دے جائیں گے یہ ابھی جپان کے وزیراعظم نے لیٹسٹ جو اناؤنسمنٹ کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جلدی سے جلدی اس پہ سارے پہ کام کیا جائے پہلے صرف دو تھے ایک تھا جو کنسٹرکشن والے ان کو دے رہے تھے اور ایک آز اور فیلڈ تھی وہ اگر جپان میں چھ سات سال آئیٹنک رہے ہیں تو ان کو وہ یہ دے رہے تھے پرمانٹر ریزیڈنسی ابھی یہ بارہ فیلڈز ایسی ہیں جن میں سب کو انہوں نے کہا لوگوں کو اٹریکٹیو کرو ہمارے ملک میں آئیں کام کریں کیونکہ یہاں پہ جپان میں لیبر کی بہت زیادہ شاوٹی ہے ہر ہر فیلڈ میں تو لوگ پھر ہی آئیں گے یہ اگر اچھے انسینٹیوز یہ دیں گے لوگوں کو اچھی اپرچونٹیز دیں گے تو پھر ہی کوئی آئے گا نہیں تو لوگ نہیں آتے یہاں کام کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے یہاں ان کو اچھا فائدہ زیادہ ہوگا کوئی فیوچر نظر آئے گا تو یہ ابھی جپان نے بھی اس چیز پر فاکس کیا ابھی ہم بھی فورنرز کو ان کا فیوچر دکھائیں گے اور پھر ان کو بلائیں گے تاکہ وہ اٹریکٹیو ہو کے یہاں پہ آئیں دل لگا کے کام کریں اور یہاں پہ رہیں اور ہم ان کو پوری سہولیہ دیں تو یہ تھا جپان کے مطلق بھی ٹھیک ہے لیکن جپان میں بھی پیسے آپ اچھے بنا لیں گے وہی ہے کہ ٹائم لگے گا اگر فیملی کے ساتھ رہیں گے سیویں کام ہوگی اکیلے ہوں گے زیادہ سیویں کر کے آپ پاکستان میں بزنس کر سکتے ہیں یا کہ پیسے زیادہ جمع کر کے اب یہاں پہ ہی بزنس سٹارٹ کر کے اپنا ویزا بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو باقی پھر بات کرتے ہیں انٹر دا نیکس ویڈیو اللہ حافظ بائے بائے